موسیقی دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دی کہ انگلیش لیٹریچر پرپلی طور پر چار سے پچار اسی سے شروع ہوا لیکن اس سے پہلے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پتائی سے پہلے بھی لیٹریچر لکھا اور زبانی سنایا جاتا تھا اور اس وقت نہ ہی نوٹ بکس نہ ہی کمپیٹر اور نہ ہی موبائل ہوتے تھے زیادہ لیٹریچر زبانی ایک جگہ سے دور کی جگہ ٹرانسپر ہوتا رہتا تھا اس طرح بعد میں یہ لیٹریچر ٹھیٹرز میں پارپوم ہونے لگا جس سے اس کی رفتان میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ یہ لیٹریچر پرانسپر لکھا جانے لگا اور بکس کی شکل اختیار کرتا گیا اور آج انٹرنیٹ کے دور میں دنیا کے تمام لیٹریچرز تک ہماری رسائی آسان ہو چکی ہے آپ لوگوں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے انگلیش لیٹریچر میں ایم میں ایم پل اور کئی دوست ہمارے ایسے بھی ہیں جو کہ پی ایچ دی بھی ہوں گے لیکن اس کی لیوہ بہت سارے میرے سٹیودنٹ بھائی اور بہنے جو کہ یا تو انگلیش لیٹریچر کو اپنا فیچر بنا رہے ہیں یا پھر انگلیش لیٹریچر کو اپنا فیچر بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے آج کی ویڈیو تمام لوگوں کے لیے جو انگلیش لیوہر ہے دوستو جب آپ FSC یا BSC کا سٹیودنٹ ہوتے ہیں تو آپ میں سے کئی لوگ انگلیش کو اپنا فیچر بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے مائن میں کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ انگلیش لیٹریچر بہت زیادہ مشکل ہے اس کی تیاری میں دن رات لگتے ہیں دن رات جاگنا پڑتا ہے انگلیش لیٹریچر پڑھنے والوں میں سے کافی لوگ منٹل طور پر ڈسکرد ہو جاتے ہیں انگلیش لیٹریچر ہمارے مذہب پر اثر انداز ہوتا ہے یہ ہمیں قرآن اور نماز سے دور کر دیتا ہے ہمارے اقلاق اور تربیت میں بھی پرک آ جاتا ہے اور ہم انگلیشوں جیسے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دوستو آپ میں سے شاید کئی لوگوں نے ان میں سے ایک یا دو باتیں تو ضرور سنیوں گی لیکن میں آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیلینس شیئر کرتا چلوں دوستو جب میں نے ایم اے انگلیش کرنے کا سوچ آتا اس وقت تک میں نے یہ ساری باتیں سن رکھی تھی کہ انگلیش لیٹرچر کاپی مشکل ہے تو نکمہ ہے بھئی تو انہیں کر پائے گا تو پاگل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں میں اکثر سنتا ہی ایسا تھا لیکن ایک تفاہ میں اپنی ایک دوست کے ہمارا ایک ایتش شخص سے ملنے گیا جو کہ آوریڈی ایم میں انگلیش کر چکا تھا اور میں انگلیش لیٹرچر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے ان کے گھر گیا تو وہ شکھ گھر میں نہیں تھا لیکن اس کی ایم میں میں نے اسے بتایا کہ اممہ ہم آپ کی بیشت سے ملنے ہیں تاکہ انگلیش لیٹرچر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں تو اس کی والدہ نے مجھے بتایا پتر تووں نہ انگلیش پڑھیں جو دونے میرے مونڈے نے انگلیش پڑھی ہے نا وہ نائم مطیق دے جاندائی کہ نائم قرآن پڑھ دائی دوستو اس واقعے نے میرے مائن میں شروع ہی میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ انگلیش لیٹرچر ہمارے مذہب اور ہمارے اخلاق پر اثر ضرور کرتا ہے لیکن میں نے انہ کو یاد کیا اور بغیر کسی مشورے کے انگلیش لیٹرچر کیلئے داخلہ لے دیا شروع شروع میں جب ہم نے آڈیپس ٹریک پڑھی تو اس عورت کی بات مجھے یاد آنے لگی پھر کچھ عرصے بعد ٹوم جانز پڑھا تو پھر اس عورت کی بات یاد آنے لگی اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ لیٹرچر تو ہمارے مذہب اور ہماری مشرطی زندگی سے بلکل الگ ہے لیکن دوستو ایم اے انگلیش کی پائنل میں مجھے یہ بات پتا چلی کہ انگلیش لیٹرچر اب میرے اوپر میرے مذہب کے خلاف کام نہیں کر رہا وجہ یہ تھی کہ ہم آدھی ہو چکے تھے حالانکہ فائنل میں ٹی آس پیلیٹ کی بیس لینڈ کے دستے سال کے شروع میں ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن آپ یقین مانئے جیسے جیسے لیٹرچر پڑھتے گئے ہماری عادت ہوتی گئے لیٹرچر نہ ہی پہلے سال میرے مذہب اور اخلاق پر اثر کیا اور نہ ہی دوسرے سال یعنی فائنل میں اور دوستو آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں آپ لوگوں سے کئی لوگوں نے اس بات کو بھی ریالائز کیا ہوگا کہ جب انڈین ڈراماز ہمارے گھروں میں دش الٹینہ اور گیبل کے ذریعے دکھائے جانے لگے تو شروع شروع میں ہم ان کی تقریبات ان کے شادی کے فنکشن اور دیگر جسی بھی تقریبات تھی ان پر اکثر تنقید کرتے رہتے تھے اور ہمیں یہ ساری کے ساری ان کی باتیں عجیب سی محسوس ہوتی تھی اور میرے ابو تو اکثر میری چھوٹی بہن اور بھاوی کو یہ بھی کہتے تھے کہ آپ لوگ ہندووں کے ڈراماز دیکھتے ہو تو خود بھی ہندو ہو جاؤ گے اور اب وہ ان ڈراماز کو دیکھ دیکھ کر آدھی ہو چکے ہیں اور میں بھی انگلیش لٹریچر پڑھنے کے بعد آدھی ہو چکا ہوں کہ ساری کے ساری زندگی کا تصور صرف ٹی وی تک محدود ہے اور انگلیش لٹریچر میں لوگوں کا زندگی گزارنے کے تعلق صرف لٹریچر تک ہی محدود ہے کوئی بھی چیز ہمارے مذہب اور ہمارے تربیت پر اثر انداز نہیں ہوتی ہم وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے آدھی ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنا نہ پڑھنا یہ الگ بات ہے اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور قرآن بھی اور ساتھ کے ساتھ وہ انگلیش لٹریچر بھی پڑھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقامات پر بھی زندگی گزارتا ہے دوستو اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ انگلیش لٹریچر ہمیں بالکل یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو قرآن نہ پڑھو مسجد نہ جاؤ مندر نہ جاؤ بلکہ لٹریچر میں تو لوگوں کا رہن سہن اور ان کی زندگی کے گزارنے کے طریقے بتایا جاتے ہیں لٹریچر میں لوگوں کی پرسنل لائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے لٹریچر کسی بھی پہلوں سے ہمارے مذہب اور ہمارے اخلاق پر اثر انداز نہیں کرتا یہ صرف ہمیں مختلف ادار کے لوگوں اور ان کی زندگی سے متعرفت باتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے شاید آپ میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میری ان باتوں سے اختلاف بھی کریں آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں کومنٹ بارکس میں اپنی رائے کا اضحاب ضرور کیجئے گا اور اپنے دوست اپنے بھائی اساق آباسی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا کیپ ایکسنگ کیپ سمائلنگ اور کیپ امپرووئنگ اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ موسیقی